اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا مزبان عمرجت اور آپ دیکھ رہے ہیں جات برینڈ یوٹیوب چینل دوستو میری آج کی ویڈیو دی یونیورس آف بوس ویسٹ انڈیز کے مہان کھلاڑی کرس گیل کے حوالے سے ہے جنہوں نے اس موقع پر پاکستان سے اظہار ایک جہتی کرتے ہوئے پاکستان کے کروڑوں لوگوں کے دل جیت لئے جنہوں نے صرف پاکستان کی عوام کے پاکستان کے شاکین کے دل ہی نہیں جیتے بلکہ دوسری سائیڈ پہ نیوزی لینڈ کے سر بھی شرم سے جھکا دیا دوستو انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں کون کون میرے ساتھ جائے گا دوستو یہ ایک ایسی ٹویٹ ہے جو کہ انڈین امریکن اور نیوزی لینڈ کی میڈیا کو طویب پہ بٹھانے کے برابر ہے کیونکہ یہ ایک ایسی ٹویٹ ہے جس سے پاکستان کا سر فخر سے بلند ہو گیا اور دشمن کے سروں کے سر شرم سے جھک گئے دوستو جب ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان ہے کیسا ملک ہے تو انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک بہت دنیا میں مانے جانے والے بلے باز دوستو جنہوں نے پاکستانیوں کے سار فخر سے بلند کر دیا دوستو ہم اس کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں دوستو اس کا کم ہے دوستو میں کرس گیل کو سلیوٹ کرتا ہوں ان کو پاکستان آنے پر ویلکم کرتا ہوں دوستو اس کے علاوہ بہت سے پاکستانیوں نے ان کے ریپلائی بھی کیا جیسے شداب خان نے کہا ویلکم اس کے علاوہ سوے مقصود نے کہا کہ آپ آ رہے ہیں تو دو چار میچ ہی ہو جائیں ویلک کپ کے تو دوستو اس کے علاوہ محمد حفیظ نے کہا کہ آپ بلکل چیمپین ہیں اس کے علاوہ دوستو ایک دو سیاسی لوگوں نے بھی انہوں کو ٹوئٹ کیا کہ یہ آپ کا اپنا ملک ہے یہ آپ کا دوسرا ملک ہے جب آپ چاہیں آئیں دوستو یہ تھی ہماری دوستو آج کی ویڈیو کرس گیل کی حوالے سے دوستو دوستو کرس گیل ایک بہت ہی اچھے ہیں انسان ہیں دوستو انہوں نے اس موقع پر پاکستان سے اظہار ایک جہتی کی دوستو دوستو دوسری بات یہ ہے کہ انگلینڈ پاکستان میں انگلینڈ کی ٹیم نے پاکستان میں آنا تھا دو ٹی ٹوئنٹی میچ کھلنے آنے تھے اکتوبر کے مہینے میں دوستو اس حوالے سے ہم لوگ بات کریں گے دوستو امیون ایسا ہونے چاہیے کہ اب انگلینڈ کو بھی پاکستان نہ آنے دے کیونکہ انگلینڈ بھی نیوزی لینڈ امریکہ کے جو ہیں بلکل ان کا دوست یہ ہے ہمارا تو دشمن ہے دوستو تو اس حوالے سے میں کہوں گا کہ اب ان کو نہیں آنا دنا چاہیے کیونکہ یہ سارے ایک ہی کچھ ہیں ہو سکتا ہے کہ جس طرح نیوزی لینڈ والوں نے حرکت کی انگلینڈ والے بھی اسی طرح کہیں کہ ہمیں یہاں پر سیکیورٹی تھرٹ ملائے تو دوستو اس حوالے سے آپ لوگ کیا کہتے ہیں اپنی رائے ضرور دیجئے دوستو اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ